سولن نگر پیشد نے راج پریوہن نگم سولن ایچار ٹی سی کو پانی کا ویل ایک لاکھ دس ہزار تھما دیا ہے ایچار ٹی سی ویفاق میں بل کو دیکھ کر ہرکم مچا ہوا ہے اور ویفاق کی اور سے نگر پیشد وہ آلہ ادھکاریوں کو اس کی شکایت کر اس سنبند میں اجت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ ایک سبتہ پہلے کی گئی اس شکایت کا ابھی تک کوئی اثر نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور نگر پیشد کم کرنی نہیں سویا ہوا ہے ایچار ٹی سی ویفاق میں کاریرات آر ایم سوریش دھیمان کے انصار نگر پیشد انہیں بیس سے پچیس ہزار پانی کا ویل دیتی تھی لیکن اس بار انہیں یہی ویل قریب چار گنا بڑھا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ویل کیبل برس ٹینڈ کا ہے جبکہ ایچار ٹی سی ورکشاپ میں پچھلے کئی ورشوں سے نگر پیشد کے لائن بند ہونے کے باب سود بھی وہ نگر پیشد کو پانی کا بل ادا کر رہے ہیں آر ایم سوریش دھیمان کی مانے تو نگر پیشد برس ٹینڈ پر پچھلے کئی ورشوں سے وہاں پر پانی کی میٹر نہیں لگائے ہیں جسے ویفاق کی کاریر پر نالی پر کئی سوال اٹھتے ہیں وہیں دوسری اور یدی برس ٹینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر قریب بیس دکانیں ایسی ہیں جو پانی کا بل دیتے ہی نہیں ہیں اور یدی دیتے ہیں تو محض دس دیس روپے ادا کرتے ہیں ایسے میں پانی کا سارا بوجھ اچھا ٹیسی کے کندھوں پر پڑ رہا ہے جسے دینے میں اسمرت دکھائی دے رہا ہے ہمارے بس ٹینڈ میں جو پانی کا کریکشن ہے اس کا جو بل لائیا وہ ایک لاکھ داس ہزار کے قریب آیا ہو گیا اور اب میں میں ہی اس بل کو دیکھ کے اچمدت ہوں تو اس کے لیے میں نے یو صاحب کو لیٹر لکھا ہوا آشا کرتا ہوں کہ اس کے لیے وہ سکت اور جلدی سے جلدی قدم اٹھائیں گے جسے ہمارا بھی جو بل کا دیندھاری ہوتی ہے وہ کام ہو اس سے پہلے بھی قریب پانچ ہزار روپیز پر منت زیادہ آیا ہے تو بیس ٹوٹے ملاکے پچیس ہزار کے قریب زیادہ آیا ہے جب کی کنیکشن ہو ہی ہی ہے درکشاو میں بھی میرے پانی آتا نہیں اور بل آتا کنٹینیو ہم نے دیکھا اس کے لیے بھی ان کو لکھا ہوا ہے